تو بھارت نے امریکہ سے اتیاد ہونے ایک میزائل اور لیزر گائجٹ بم خریدنے کی تیاری کی ہے اس کے تحت امریکہ نے بھارت کو چار بلین ڈالر میں تیس سی گارڈین دینے کی پیشکش کی ہے پیڈیکٹر بی اور ایم کیو نائن رپر بھی اسے کہا جاتا ہے اس کا استعمال امریکی وائیو سینہ کرتی ہے بھارت اور چین کی تناغ کو دیکھتے ہوئے بھارت اپنی طاقت بڑھانے کی تیاریوں میں چھوٹ گیا ہے چین کو مطور جواب دینے کیلئے بھارتیں امریکہ سے پریڈیٹر بھی خریدنے کی اچھا جاتا ہی ہے یہ ایک ایسا ڈرون ہے جو نہ صرف اوپیا جانکاری دیتا ہے بلکہ کسی ٹارگیٹ پر میسائل اور لیزر گائیڈڈ بم سے بھی حملہ کر سکتا ہے پریڈیٹر بھی کو ایم کیو نائن وریپر بھی کہا جاتا ہے اس کا استعمال امریکی وائیو سینہ کرتی ہے یہ ڈرون ہتھیاروں کے ساتھ چار لیزر گائیڈڈ ایر ٹو گراؤنڈ ہیل فائر میسائلوں سے لیس ہے جو سٹیک نشانہ لگاتا ہے اور آس پاس بہت کم نقصان کرتا ہے یہ اپنے ساتھ چار ہزار سات سو ساٹھ کلو کا وزن لے کر دو سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اس ڈرون کا استعمال نگرانی کا نئے تلاشی ابھیان چلانے اور رہت بچاؤ مشن میں بھی کیا جاتا ہے یہ سشتر ڈرون ایراغ افغانستان اور سیریائی سینیما گھروں میں چار ہیل فائر میسائلوں اور دو پانس سو پاؤنڈ کے لیزر گائیڈڈ بم لے جانے کی شمتہ کے ساتھ یود سدھ ہے اس ڈیل کے تحت امریکہ نے بھارت کو چار بلین ڈالر میں تیس سی گارڈین دینے کی پیشکش کی ہے اس کی قیمت چار ارد ڈالر کے آس پاس ہے اس سو دے کے لیے بھارتی نو سینہ اور آرمی دونوں امریکہ کے ساتھ باتچیت کر رہی ہیں راشی سرکشہ یوچگاروں کو لگتا ہے کہ سربیلانس اور ٹارگٹ پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہی ڈرون ہو نہ کیا لگ لگ بھلے ہی بھارتی نو سینہ امریکہ کے ساتھ باتچیت میں مکھے بھومی کا نبا رہی ہے لیکن بھارتی سینہ پریڈیٹر بی کے پکش میں پوری طرح سے ہے پھلال بھارت پوروی لڈاگ میں اسرائیلی ہیرون ڈرون کا استعمال کرتا ہے جو کی نحطہ ہے وہی دوسری اور پوروی لڈاگ میں بھارتی زمین پر قبضہ کرنے کی فیراغ میں لگا چین اب بھارت کے دھر ویرودی پاکستان کو مسائلوں سے لیس ڈرون بیمان دینے جا رہا ہے چین اس سمیں لڈاگ میں اپنے حملہ ورڈ ڈرون ونگ لانگ سیکنڈ کے ذریعے بھارتی لاغوں کی نگلانی کر رہا ہے چینی ڈرون بیسے ہی چار ڈرون بیمان پاکستان کو دیرے جا رہا ہے چین کا دعویٰ ایکی سے چین پاکستان آرثک کوریڈور اور بروچستان میں بن رہے چینی نو سینہ کے بیس کی سرکشہ کی جا سکے گی بھارتوں چین کی سینہوں کے بیچ لڈاگ میں ایل ایسی پر قرید دو مہینے سے ٹکراؤ کے حالات بنے ہوئے ہیں چھے جون کو حالا کی دونوں سینہوں میں پیچھے ہٹنے پر سیمتی بن گئی تھی لیکن چین اس کا کریانون نہیں کر رہا ہے اس کی چلتے پندرہ جون کو دونے سینہوں کے بیچ کھونی جھڑپ بھی ہو چکی ہے جس میں بیس بھارتی جوان شہید ہوئے تھے اس کی بات سے ہی دونوں دیشوں میں تناؤ چل رہا ہے اور دیش میں بائیکوٹ چائنہ کی مانگ تیزی سے اٹھ رہی ہے اور چینی سامان کے بہشکار کی مہین بھی تیز ہو گئی ہے سپیشل ڈینس ٹوٹل نیوز